بچپن میں ہمارے بڑے ہم سے کہتے تھے کہ بچے جو ہے نا وہ چائے نہیں پیا کرتے ہم نے کبھی یہ سوال ان سے پوچھے نہیں کہ اصل وجہ ہے کیا کیا کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا تھی دراصل اصل وجہ کیا ہے یہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن بہت سارے فاؤنڈیشن ہیلتھ ریسرچرز اور ایون کے سائنس دانوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو کافی ہے یہ ٹی ہے وہ ایک چلی میں کوکین ہے واقعی میں کوکین ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک چلی میں جو کافی ہے یہ ٹی ہے وہ آپ کی برین کو کس طریقے سے افیکٹ کرتے ہیں اور جو سائنٹیسٹ ہے ان کا یہ کیوں کہنا ہے کہ کافی کوکین اور ڈرگ ایک چلی میں ایک ہی کام کرتے ہیں تو دیکھو بھائی لوگ صبح صبح آپ اٹھیں ایک دم فریش اس کے بعد آہستہ آہستہ دن گزرتا جاتا ہے آپ کاموں میں مصروف ہو جاتے ہو آہستہ آہستہ دن اور گزرتا جاتا ہے شام ہوتی ہے رات ہوتی ہے اور آپ بلکل تھک جاتے ہو آپ کی بیٹری بلکل ڈاؤن ہو جاتی ہے وہ ہی آپ صبح اکدم فریش تھے اور وہ ہی شام تک رات تک آپ بلکل ہی تھک گئے اور پھر جب آپ سوتے ہو صبح اٹھتے ہو پھر دوبارہ سے فریش ہو تو یہ تو بھائی لوگ آپ کی ہو گئی روز مہرہ کی ایکٹیویٹی اب روز مہرہ ہمارا برین کس طرح سے ایک کرتا ہے یہ جان لیتے ہیں میں آپ کو بلکل ہی بلکل ہی آسان اگزیمپل میں سمجھانے کوشش کرتا ہوں سپوز کورا جب آپ صبح اٹھتے ہو تو آپ کے جو برین میں چھوٹی 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 باسکٹس ہوتی ہیں ان باسکٹس کو جو ہے ایڈینوزین ریسپٹر کہتے ہیں اب جو آپ صبح اٹھتے ہو تو یہ باسکٹس بلکل خالی ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ایڈینوزین ایڈینوزین کیمیکل جو ہے وہ باسکٹ میں یعنی ریسپٹر میں آہستہ آہستہ ٹائم کی گزننے کے ساتھ ساتھ دن کی گزننے کے ساتھ ساتھ اس میں بھڑتا جاتا ہے جتنی زیادہ وہ بھڑتا جائے گا اتنا ہی آپ تھکان محسوس کرو گے تو اس کا آسان سا یہ ہوا کہ باسکٹس سے جب آپ صبح اٹھتے ہو بلکل خالی ہوتی آپ بلکل فریش ہوتے آہستہ آہستہ وہ ایڈینوزین کیمیکل باسکٹ میں بھڑتا جاتا ہے دن کی گزننے کے ساتھ ساتھ اور اسی طرح آپ تھکتے رہتے ہو اور جب وہ شام تک یا رات تک آپ تھک جاتے ہو سو جاتے ہو پھر دوبارہ وہ باسکٹ خالی ہو جاتے یعنی ایڈینوزین کیمیکل کی جو لیئر ہے آپ کے برین سے وہ ایک دم ختم ہو جاتی ہے صبح آپ فریش اٹھتے ہو یہ میں تو تھا جب آپ کو کافی کی یا ٹی کی یا چائے کی عادت نہیں تھی اب جب آپ کو چائے کی یا کافی کی عادت لگ گئی اب جب چائے پینا شروع کرے تب اس کا برین کا کیسا رییکشن ہوگا اب یہ دیکھ لیتے ہیں لیکن بات کرتے ہیں پہلے عادت کی آپ کو یہ عادت لگی کیسے تو بھائی بہت سے لوگ سب سے پہلے تو شوق میں ایسی چائے پی لیتے ہیں کیا ذائقہ اچھا ہے میٹھی چائے یا پھر کافی اور بہت سے لوگ اس وجہ سے پیتے ہیں کیا صبح پیپر ہے رات تک پڑھنا ہے دماغ تھکا ہے تو ایک کافی کا کپلی اور دماغ ایک دم بلکل بوسٹ ہو گئی چنگاری ہو گئی دماغ تباہی ہو گئی تو ایک چلی میں جو کافی اس کے اندر ایسا تھا کیا جو آپ کے برین کو ایک دم بوسٹ کر دیا جس نے تو کافی میں پایا جاتا ہے کیفین یہ کیفین کا جو اسٹرکچر ہے نا وہ بلکل سیم ہے جیسے ایڈینوزین کیمیکل کا ہے جو باسکیڈ میں بھڑتی جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو اس کا اسٹرکچر اور کیفین کا جو کافی میں ہوتی ان دونوں کا اسٹرکچر بلکل سیم ہے تو جب آپ کافی پیتے ہو نا تو پھر وہ باسکیڈ میں جو ایڈینوزین کیمیکل ہوتا ہے اس کی جگہ لے لیتا ہے کیفین کیونکہ اسٹرکچر سیم ہے تو اس کی جگہ جب لے لیتا ہے لیکن ایک چلی میں کیا وہ ایڈینوزین کیمیکل تو ہے نہیں تو باسکیڈ ایک چلی میں کیا ہوئی ایڈینوزین کیمیکل سے خالی ہوئی کچھ اور تو ہے کیفین تو ہے لیکن وہ کیمیکل نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ فریش ہوتے کیونکہ وہ ایڈونیزین کیمیکل تھا جو آپ کو تھکاتا تھا جو آپ کو سست کرتا تھا کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ باسکٹ میں بھڑتا جاتا تھا لیکن جیسے آپ نے کافی پی تو کیفین نے اس ایڈونیزین کیمیکل کی جگہ لے لیے اب کیفین بھڑنے لگ گیا آپ کے باسکٹ کے اندر جس کی وجہ سے آپ تھکان محسوس ہی نہیں کر سکتا کیونکہ کیمیکل ہی وہ نہیں ہے تو یہ جو کیفین ہے اس کا اثر زیادہ سے زیادہ چھ گھنٹے تک رہتا ہے ایک کافی کپ میں ڈیڑھ سو ایم جی کیفین ہوتی ہے اور جو ٹی یا چائے ہوتی ہے اس میں کیفین کی جو مقداریں بہت کم ہوتی ہیں لیکن ہوتی تو ہے تو ایکچلی میں دیکھا جائے تو نقصان تو کوئی نظر نہیں آرہا ہے ایک طریقے سے ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے دیکھو بھائی لوگ پہلے تو میں نے اس کی بات کی پروسس کی کہ یہ کافی کس طریقے سے کام کرتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے نقصان کی تو نقصان اس کا یہ ہے کہ جب آپ کیفین پیتے ہو تو مثال کے طور پر سمدر صبح آپ کافی کی عادت لگنے سے پہلے یہ بات ہو رہی ہے جب آپ کو کافی کی علت نہیں لگی ہوئی تھی اس سے پہلے جب آپ صبح اٹھتے رہے تو مثال لو کہ آپ کے ایڈونیزین ریسپٹر کی جو باسکیٹ ہیں وہ ٹوٹل پانچ ایسا ہوتا نہیں ہے مثال لیتے ہیں کہ ٹوٹل جو آپ کے باسکیٹ ہے برین کے اندر وہ ٹوٹل پانچ ہے صبح اٹھتے ہو کیمیکل ایڈونیزین کیمیکل اس کو بھڑتا رہتا ہے اور آپ شام تک ٹائیڈ ہو جاتے ہو تھک جاتے ہو سو جاتے ٹھیک ہے لیکن جب آپ نے کافی پینا شروع کری تو ایڈونیزین کیمیکل کی جگہ لی تو جب کیمیکل کی جگہ لی تو آپ تھکانی محسوس نہیں کر رہے تھے تو پانچ ہی پانچ باسکیٹیں ایک طریقے سے بھری نہیں تو آپ تھکے بھی نہیں اب جب آپ کو لگتی ہے کافی یا چائے کی عادت اصل مسئلہ ہی وہیں پر آتا ہے کیونکہ جب آپ کافی یا ٹی ایک ٹائم تک پیتے رہتے ہو نا اب وہ پینے کی کوئی بھی وجہ ہوتا ہے آپ کو ضائق اچھا لگ رہا ہے اپنے پی لی یا پھر کئی ایوینٹ یا بھی کئی پارٹی میں جا رہے ہو یا کسی دعوت میں جا رہے ہو کوئی چائے ہوا ہے یعنی روز میں کہیں نہ کہیں آپ کی کسی نہ کسی ٹائم پر چائے یا کافی آ رہی ہے تو اصل مسئلہ وہیں پر ہے جب آپ پینا شروع کرتے ہو تو جو ہمارا جو برین ہے جو ریسپٹر جو میں نے کہا تھا کہ پانچ باسکیٹ ہم نے سپوس کی تھی تو وہ اور بنانے لگ جاتا ہے کیونکہ اس میں ایڈونیزین کیمیکل بھڑتا نہیں ہے تو اس لیے وہ پانچ کی جگہ دس بنا لیتا ہے تو پھر آپ چائے جب آپ پیتے ہو وہ ہی جو آپ کو چھے گھنٹے تک افیکٹ کر رہی تھی جو چھے گھنٹے تک آپ کو ترو تازہ کر رہی کیونکہ پانچ باسکیٹ ہی جگہ ہمارے برین نے اور بنا دی اور پانچ اور بنا دی تو کتنی ہو گئی دس تو وہ چھے گھنٹے کے جگہ ٹائم آدھا ہو گیا یعنی اب آپ کو تین گھنٹے تک وہ آپ کو ریفریش رکھی گی تو آپ کو دن میں دو کپ پینا لازمی ہو جائے گا کوپی یا ٹی کے اس کے بغیر آپ کو ایسا لگے کہ آپ بلکل ہی تھکے ہو اسی طرح جب آپ کی دن میں دو کپ کی عادت پڑ جائے گی پھر تین کپ بڑھیں گے کیونکہ آپ کے جو برین کے جو ریسپٹر ہیں وہ اور برین بڑھاتا جائے گا اور برین بناتا جائے گا جتنے زیادہ ریسپٹر ہوں گی اتنی زیادہ آپ کو کیفین کی مقدار چاہیے ہوگی تاکہ آپ اس باسکیٹ کو بھر سکے اور اپنے آپ کو ریفریش رکھ سکے کیونکہ اگر باسکیٹ کی تعداد زیادہ ہوتی گئی کیفین یعنی چاہے آپ نے اتنی پی یعنی دن میں ایک بار دو بار تو بھاگے کی باسکیٹ کو کون بھرے گا وہ بھرے گا ایڈیونیزین کیمیکل جو کہ آپ کو تھکاتا ہے اس وجہ سے آپ کو اور کیفین کی یعنی اور کافی یعنی اور تی کی طلب ہونے لگے گی تو اس وجہ سے آپ کی ایک سے دو دو سے تین آپ کے عادت بنتی جائے گی اور یہ ہی نہیں کہ صرف تین پر آکے رک جائیں مثال کے طور پر آپ نے صبح پی دوپیر پی شاہ اور رات کو پیتے ہیں لیکن شام میں آپ کے دوستوں نے کہا کہ چلو ایک کپ چائے پی لیتے تو آپ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے بولو کہ ہاں منگا لو آپ کو کبھی ایسا محسوس ہی نہیں ہوگا یعنی کسی بھی ٹائم آپ کو ایسا محسوس ہی نہیں ہوگا کہ نہیں یار یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس میں مجھے چائے لینی نہیں چاہیے یا اس میں مجھے کافی لینی نہیں چاہیے تو یہ تھا اس کا ایک سب سے میں انہوں سب سے بڑا ڈیس ایڈوانٹیج سائنٹیفک لی کے جو آپ کو ایک کافی یا ایک چائے کی لت لگا دیتا ہے لیکن یہ تو اس کا تھا ڈیس ایڈوانٹیج اب اس کا ایڈوانٹیج چیز بھی تو ہیں جب بھی اتنے ساری لوگ کافی پی رہے ان کو فائدہ ہو رہے اتنا ور کر پا رہے تو اس کے ایڈوانٹیجز بہت ہیں جس میں سے کچھ ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ بلڈ کی جو پمپنگ ہے وہ آپ کی تیز ہو جاتی ہے باڈی کے اندر جو بلڈ سیرکولیشن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے آپ اپنے آپ کو ایک سکرانگ فیل کر رہے ہوتے ہیں آپ ایسا انرجیٹک فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ بس تباہی ہو جائیں کیونکہ ڈائریک ڈوپیمنٹ پر افیٹ کرتا ہے جو کہ آپ کی برین میں ری ایبزرپشن سے روکتا ہے تو اس وجہ سے آپ کا جو برین ہے وہ اپنے آپ کو ترو تازہ فیل کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو خود خوش فیل کرتے ہیں اور کافی یا چائے پینے کے بعد آپ کو ایسا لگتے ہیں کہ بس اب میں پوری طریقے سے تیار ہو کوئی بھی کام آجا ہے سارا کام کر لوں گا تو یہ اتنی ساری جو فیلنگ سے اتنی ساری سٹرانگ فیلنگ ہے یہ آپ کو کوکین میں بھی ملتی ہے مثلا واقعی میں کوکین جو لوگ کم مقدار میں لیتے ہیں ایکچیلی میں یہ ڈرگز ہے لیکن اگر اس کو کم مقدار میں لیا جائے تو بلکل یہ اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح کیفین کرتا ہے جو کہ آپ کے چائے یا ٹی یا کافی کے اندر ہوتا ہے تو لیکن تعداد بڑھانے سے دونوں ہی نقصان دے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جو ڈرگز لیتے ہیں ان کا بھی افیکٹ زادے سے زیادہ چھے یا سات گھنٹے تک تو ہوتا ہے اور ان کا جو اثر ختم کرنے کے لیے سائنٹس نے یہ کہا ہے کہ آپ زادہ سے زیادہ پانی پیئیں بھلی اب جتنا زیادہ آپ پانی پییں گے نا اتنا زیادہ اس کا جو اثر ہے چھے گھنٹے تک رہے گا وہ تین گھنٹے میں ہو جائے گا دو گھنٹے تک رہے گا نہیں اس کا اثر بہت تیزی سے ختم ہوتا ہے جو آپ ہائیڈریٹ ہوتا ہے یہی پروسس بلکل کافی یا ٹی والوں کے ساتھ بھی ہے کافی ڈیپینڈ کرتے آپ کتنی تیز لیتے ہیں اگر وہ آپ پیتے ہو اس کا اثر چھے گھنٹے رہے سات گھنٹے رہے آٹھ گھنٹے رہے اس کا اثر ختم کرنے کے لیے اگر آپ جتنا زیادہ پانی پین گے جتنا زیادہ اپنا کو ہائیڈریٹ رکھیں گے اتنا ہی زیادہ کیفین کا جو اثر ہے وہ ختم ہوتا جائے تو اب تک کے لیے تو نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ